لیکن اگر مقرصر کے بارے میں کسی کو جاننا ہوگا تو یہاں سے جو سٹوڈنٹس دس بارہ یا پندرہ سال کے گئے ہوئے ہیں تعلیم سیخ کر ان سے بھی ہمیں ان کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہیں کہ یہ گون ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کے رہنے سے اس کالج میں شان ہے یہ کوئی تاریخ والی بات نہیں ہے یہ کہیں انہیں مجھے خود کہا ہے کوئی تیچنگ کرتا ہے سارے ایمپلائید ہیں جو ڈاکر جعوید مقرصر سے پڑھ کے یہ ہیں سارے ایمپلائید ہیں اور مجھے کافی ٹائم اور جوری میں ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی مقرصر اسی کالج میں تو میں کہتا ہوں جی صرف ابھی ادھر ہی ہے تو عرفان بھائی یہ کہا تھا تو وہ تو میں ریپیٹ نہیں کروں گا انہوں نے جو کہا تھا وہ بات طبیل ہو جائے گی انہوں نے جانا ہے کہیں کام ہے انہ کا تو ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ جب تک نہ محفل کا اقتدام ہو یہ ادھر ہی رہے گی تو بہرال انہوں نے شاید جانا ہے تو ایک واپس آئیں گے اس وقت میں یہ اپنے باتوں کے ساتھ اس محفل کو پڑھائیں گے وہ صدارتی خطبہ انہی کا تھا تو یہ کوئی بات نہیں ہے صدارتی خطبے میں ہی یہ سب کوئی ایک صدارتی ہی ہے بلکہ ایک بار مجھے بابرسر یاد ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مت کہیں آپ کو مگرسر پکڑ لے کہ بولے کہ سناؤ مرزا غالب کا کوئی شیئر ادھر مت خسنا وہ بات مجھے یاد دیں اور بابرسر کی طرف میں نے ابھی دیکھا تو وہ بات یاد آئی تو یہ بلکل صحیح بات ہے کہ جب بھی میں یہاں سے گزرتا ہوں کیوں کہ میں نے سنا ہوا میں بات کو طغیل نہیں کروں گا اوہ ڈاکر جابر مگرسر کو ہی دعویٰ دینے جا رہا ہوئی یہاں سے جب میں گزرتا ہوں تو ان کو دیکھ کے میں دوسرا ایک اپنا راستہ اپنا کی واپس چلا جاتا ہوں میں ان کے موں نہیں لگتا ہوں کہ کیا بتا یہ اگر میرے سے شیئر نہ سنے کہ اور کچھ بات کہیں کہ بچے آپ آوارہ گھونتے ہو اور ان کا جو لہجہ ہیں سٹوڈرز کے ساتھ ایک ہوتا ہے حقیقی باب اور دوسرا ہوتا ہے روحانی باب اور ان میں وہ دونو صلاحیتے ہیں وہ آپ کسی سے بھی پوچھے وہ اپنے کسی سٹاپ سے پوچھے کہ ان میں وہ دونو صلاحیتے ہیں اور یا اپنے خطبے میں بھی کہتے ہیں تو ان دو اشار کے ساتھ میں ان کو ستاوت دیتا ہوں کہ اگر اردو عدب کی بات کی جائے تو ساتھ سو سے پلس ان کے آکے کل ابھی جو جھبے ہیں تو سر عدب میں تیرے مقابل کسی میں کیا دم ہیں عدب میں تیرے مقابل کسی میں کیا دم ہیں تو کوئے نور کے ذروں میں جزو عظم ہیں تو کوئے نور کے ذروں میں جزو عظم ہیں وفا شار کشادہ نظر سخن پرور اور کہ تیری جتنی بھی تاریخ کیجئے کم ہے کہ تیری جتنی بھی تاریخ کیجئے کم ہے بہت شکریہ اردو شاہد اور آشاب روکت ہو جی آرام اس کالیج میں بڑے بڑے ایمت کے اخواہد ہوتے ہیں ان میں بڑا لاجو جبان بند ہو جاتی ہے کہ بچے اتنا اچھا بڑھتے ہیں تو ہم اپنا پک ایسا سٹیز کے ساتھ کریں بات یہ ہے کہ میں اسٹراب شاہد سے بات کر رہا تھا آج سوپر شاہد کر رہا تھا کہ اس پورے یونیورسل ارانجمنٹ میں کوئی ایٹی سیون لیپ لیپن سپیشیز آج سو بات کر رہا تھا اور اس پورے یونیورسل ارانجمنٹ میں ہماری تو پرتوی ہے ہماری تو زمین ہے یہ ایک پھول سٹاپ کا مائکرون ہے ایک پھول سٹاپ کا کروڑمہ حصہ ہے اور اس پھول سٹاپ کے کروڑے حصے کے اوپر 71.4% پانی ہے اور جو باقی کا 30% ہے اس کے اوپر اور ایٹی سیون لیگ کے آس پاس سٹاپ 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 ایک پھول ایک پوائنٹ سیون بلین لیپن سپیشیز ہیں اور اور ان 8.7 بلین لیپن سپیشیز میں ہمو سیپین ایک ہے اور وہ ہمو سیپین آٹھ ارب کے آس پاس ہے اور وہ آٹھ ارب میں ایک جعوی موگر ہے وہ اپنا اپنے اپنے سری سری لے گا ہوگا اپنے عزت کچھ زیادہ کروا لے گا اور کچھ اپنے پھولے گا اپنے پھولے گا لیکن اللہ نے اس سے بچے نہ کہا کہ انسان بجھے وہ اشک المخلوقات ہے مجھے اس سے سخت مخالفت ہے میرے مناگرے میں اس بات تک ہوئے کہ قرآن میں مجھے اشک المخلوقات نہیں کرنا حدیث میں مجھے اشک المخلوقات نہیں کرنا انسان کی اس ساتھ پر تاریخہ ہوئی ہے لیکن خصوصی طور پر یہ جو ٹرم ہے اشک المخلوقات اشک المخلوقات اشک المخلوقات یہ مجھے آج تک ہی اصلاح سخص ملی نہیں ہے اور میں کہتا ہوں یہ استعمال مت کیا کرائیں کیونکہ ہم لوگ گناہگار ہوئے ہیں ہم لوگ کی طرف نہ مخاصبہ کر لیں تو کبھی تو بھی ان اپنا اپنے شرم جائے ہیں اچھے میں آپ کو بتاؤں یہاں میرے بائین ہیں میں بات یہ ہے کہ 23 سال لوگلی میں بدروہ سے میں نے شروع کیا دوڑا سے سکر ہوں بدروہ پہنچا آنال دنار پہنچا کروڑی پہنچا غزوڑی پہنچا سنڈال بلی زوم یہ پورا علاقہ میں بنوں کیا ہے میں آرکہ جب سماج میں سوسائیٹی میں رضا دوڑاتا ہوں تو ہر تیسرا آفیس سے مجھے میرا سٹوڈنٹ لگتا ہے اسی آفیس میں جاتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرا کوئی لوگ کے سٹوڈنٹ محمد اٹھا ہوتا ہے اور جب میں اپنے سٹوڈنٹس کو بڑے بڑے جوہاں پہ پائز دیتا ہوں تو آپ شکر مانے سچ کہتا ہوں کہ فتر سے شینا چوڑا ہوتا تھا بہت خوشید ہوتی ہے کارٹا میرلہ کے پاس بڑے دولت ہے امبانیوں کے پاس بڑے دولت ہے اڈانیوں کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن میرے پاس بہت عورت ہے جو میں سے کسی کو پاس تھا مجھے پڑے دار کی پسند پر کہتا ہوں جس رکھے کبزہ اپنے تو میری جان ہے میرے پرنا کسی بچوں کو کسی سٹریج سے پہنچے دیکھتا ہوں کہ مشلال کو ہوتا ہے سٹریج سے میں اب شینکرین کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ میرے سٹوڈنٹ ہیں روبرڈ براؤنین کی طرح روبرڈ بائیلین کی طرح پتیا کہتا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے سے پھلی چھے میں خور روگا تھا کہ خور روڈ جا تھے تیو انہیں تک پہنچے پڑے مجھے پڑے کہتا تھے مجھے پڑے کسی پڑے Surahnav سے پہنچے پڑے کچھ کرتا تھا آپ پڑے ہیں علیہ ورہ کنے آپ کو ہوں کہ روبرڈ بائیلین کی طرح کسی طرح لگے کچھ لگے گھر کھتا تھے مجھے پھر بے کنے مجھے پڑے کھتا ہوں پھر چیز بھی کرنٹی افرٹس ہوتی ہیں آپ ساتھ کی افرٹس ہیں میری افرٹس ہیں بابر ساتھ کی افرٹس ہیں شکل پتالیز افرٹس ہیں اور اور وہ لوگ کی افرٹس ہیں یہ سب افرٹس جب جو بلتی ہیں تو اس سے ایک وجہسمہ جاڑا لگا ہے تو جانتا سوڑنٹ کو وجہسمہ اور آپ لوگ جب ہیں آپ ہمارا آئندہ دار ہے آپ ہمارا آپ ہماری ریفلیکشن ہے جیسے بڑھٹس نے کہا تھا کہ نیشر کسکر ججائے شمال ایک اسٹریشن آل نیشر تو آپ ہمارا پرتو ہیں آپ ہمارا سایہ ہیں ہم جیسے ہوں گے کیسے آپ ہوں آپ کی ناکامی وہ آپ کی ناکامی نہیں ہے وہی ناکامی ہے وہ آپ کو فاردین دینا ہے کہیں 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 ہماری ریفلیکشن کو کچھ کمی لیتی ہوگی کہ ہمارے ریفلیکشن آگے نہیں پڑے کہ ہم لوگ سنجیدی سے جیسے مستاد نے کہا کہ تمہیں ایک آدمی کتاب کام لو اور ایک آدمی چیز اسٹریشن آگا پڑھو ایک آس سے تمہارے ریفلیکشن میں کبھی ناکامی کر سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ اور یہ بلکل صحیح کہا ہے وہ پورا اتقاق ہوتا ہے اگر آپ اپنے ازادلہ کے ساتھ سنجیدی سے پیش آؤ تو ذمہ داری کے ساتھ جو وقت جو منٹس جو بھنٹے آپ کو اپنے تیچر کی رحملی میں اس کی سرکرستی میں بزارنا ہے آپ ایمان دارے سے اس وقت کو اپنے تیچر کی سرکرستی میں بزاریں گے تو آپ یقین ماندے ہیں کہ دنیا کوئی طاقت کو آپ کو کامیاب ہونا سنجھ گے آپ صرف منظر کا تائیل کریں آپ صرف اپنے ڈسنلیشن کو فکس کریں آپ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بننا ہے مجھے سائنٹس بننا ہے مجھے فلوسوفر بننا ہے مجھے سائنٹس بننا ہے مجھے سائنٹس بننا ہے ایک زمانت کا کہ بھوکرات بہت بڑا فلسفی ہویا ہے بابر صاحب بھاک صاحب کو پتا ہے بھوکرات بہت بڑا فلسفر ہویا ہے بھوکرات کا سٹوڈنٹ سوپراد کا سوپراد کا سٹوڈنٹ افلاکون کا سٹوڈنٹ اریسٹو ہوتا ہے اور اریسٹو کا سٹوڈنٹ جو تھا وہ سکندریہ سٹوڈنٹ تھا آپ دیکھیں اس کار کیسے اور آگے سٹوڈنٹ کیسے آج ہمارا اس بار ٹیچر بچے کے سامنے ایک انچی کا سٹوڈنٹ کیتا ہے بچہ دور انچی کا پھلتا ہے تو جیسے ہماری دادتیں ہوں گی اگر ہم اپنے ڈیوٹی سے باتیں گے میرے سٹوڈنٹ سے بھوڑے بڑا ہوں گے اگر ہم اپنے ڈیوٹی کے ساتھ پورا ساتھ نہیں کریں گے میرے سٹوڈنٹ کو ہم ساتھ پورا نہیں کریں گے جب وہ کسی منصف پر جائیں گے جب اسی نشست پر جلوہ افراد ہوں گے وہ اپنے جوب کے ساتھ اپنے پرائز کے ساتھ دداری کریں گے تو میں کسی بھی طرح سے سٹوڈنٹ کی ناکامی کو اس کی ناقامی کے ساتھ ممصور نہیں کرتا میں سٹوڈنٹ کی ناکامی کو استاد کی ناکامی کے ساتھ اس کی لہافرائی کے ساتھ ممصور کریں گے بہت کم کم کسیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ نیجر بڑھا رہا ہے بچہ نہیں بڑھا پڑھ رہا ہے ایسا کرسے ہو سکتا ہے ایک صغالر ہوئے فیلوسفر ہو رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اندر میں اندر میں اندر میں چلاتے ہیں اور میں بہت گراؤنڈ میں بیٹھ ریا اور اندر لیکچر چل رہے تھے سارے پروپرسروں میں تو وہ لیکچر دے تھے وہ جب وہ باہر کھڑا ہوا میں کھڑا ہوا تو میں نے کچھ لوگ کو یہ کٹھا کیا میں نے بھولنا شروع کیا اور جب میں نے بھولنا شروع کیا آپ اسے دین مالیں کہ صور کس کا تھا حکون استادوں کا جن کی زبان میں وہ رس نہیں تھا وہ استار جو اپنے بات کو جلچسپ نہیں بنا سکتا ہے وہ استار جو پڑھے نہیں ہیں اور جن کے پاس موابتہ نہیں ہے وہ بچے کی اٹنشن کو حرسٹ کرتے ہیں آپ کلاس میں لیکچر دے رہے ہیں وہ اور بچے کی نظر آپ کے چہرے سے ہٹ جائے یہ تو وہ ہی نہیں سکتا ہے ابھی ایک بچے نے کہا مختار کو دل ہی دل رہے ایک بچے نے کہا کہ مختار صاحب کی کلاس میں ہم تو بھول جاتے تھے بچے نے تو بزائی انداز میں کہا ہوں لیکن یہ مطلب کرنا ملتا تھا یہ چھوٹی بات نہیں ہیں یہ ایک استار کی اپنے بہت اقزام یا حقیقت ہے لیکن یہ بات آئی اپنے کہ استار کی کلاس میں بچے بھول کیا سکتے ہیں مجھے اپنے تیس سارے زیر کا تلیابہ ہے تیس سارے نکھول کا تلیابہ ہے میں جب بہت کلاس میں اسی سیٹ آئی اسی ہال میں میں دو تین دن سو سکرٹس کو کم بھائی دے اور آپ کے اگر مانے پسند تھا کہ تین سو بچے میں سے کبھی ایک بچے کا چہرہ منا ہے کہ وہ دل موڑ جائیں ہیں میں ایک بچے میں سو بھائی دے وہ کہتے ہیں کہ جب کلاس میں جاتا ہے کمال ہی ہے کہ جاتے ہی نہیں ہے کہ لیکن تو جب آپ کلاس میں جائیں آپ دیس پر کھڑے کھوں آپ بودیوں پر کھڑے کھوں آپ پڑھائیں کھوں آپ بچے کے لیے آپ کو چیزے سے ہٹ جائے یہ تو بہت بہت بڑی بنکا کام نہیں کیسا چیز ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری کلاس سے بچہ اپسٹ ہونکے گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے تو مجھے کت کا محصبہ کر رہا ہے کہ مجھے میں کہاں دلتی ہے کیونکہ سوال یہ نہیں ہے میری کلاس میں سو بجر سے بچے بیٹھ رہے ہیں وہ تو بیٹھ رہے ہیں حرانی کے بار کو یہ ہے کہ آپ نے تشویلی شواہر کو یہ ہے کہ بیس نہیں بیٹھ رہے وہ کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں کون سو کمی مجھ میں لگی میں اس کمی مجھے گھر کرنا چاہتا ہوں جیسے کو بھی اس مجھے گھر چاہتا ہوں آج آپ کے لوگ مردائی تقریب ہے بہت سے بچے رہے ہیں مجھے اس پر کوئی خوشی ہے کہ میرے بچے اگلے مرزم نہیں کر رہے ہیں اپنے جب آپ کے سفر باندیں گے اور میں اس بات بتاؤں ہوں ہر نسان اس مارچ میں شخص پر کہتا ہاتا یہ ہمارا رول ہے ابھی آپ سوڈنس کا رول پلے کر رہے ہیں اس میں آپ کو سفر کر رہے ہیں کہ رول کتم ہو جائے گا آپ تیسے پہ رول میں آئیں گے اور اٹھنسٹرٹیو آفیسے پہ رول میں آئیں گے مختلف کرداروں آپ سامنے ہوں گے لے کے پر کوشش کر رہے ہیں کہ آپ درس کے بائے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ای نہیں مگر آپ گے والدین کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ان کی کمنائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی خاشات بھی آپ کے ساتھ ہیں ایک حضرت کر لیں آپ قبز زندگی میں اپنے والدین کا سر میچا نہیں ہوتا ہے آپ قبز زندگی میں اپنے والدین کی آنچوں میں آنسو نہیں آہονی دیں چھوڑی آج کے ڈچوڑ دو Hang کر جش سے مارداتا ہے وہ اپنے سپرنٹ سکیم کے مناظر پر دیکھنا چاہتے ہیں یہ بچے آج کب کے نہیں سوچتے خیر میں سوچتے تو کیوں نہیں سوچتے مجھے انہیں اس نیٹ پر دیار کرنا چھو ایک نزدگی میں ٹیچر کے ساتھ جب بھی ایمانداری سے آپ چلتے ہیں کہ وہاں تکاؤں آپ کے ہاتھ کتنا بھی قابل کیوں نہ پھوٹے ٹیچر کتنا بھی نالائک کیوں نہ پھو ٹیچر کے پاس کتنا ہوتا ہے ٹیچر کے پاس کتنا زدیرہ ہے کہ وہ کبھی علم کے دنیا میں پھاکے نہیں مرنا دے گا وہ علم کے دنیا میں کبھی آپ کو بھوکے نہیں رہنا دے گا کبھی آپ کو بھوکے نہیں رہنا دے گا حرم اتنے ہی ہے کہ آپ ٹیچر سے وہ چیز لینے کی قابل پڑھیں گروہ کے پاس جب اپنا ششے جاتا ہے اس دار کے پاس پرانے وقتی مجھے جب اپنا سلڈنٹ جائے کرنے گیتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کیا ان میں نظامت بھاکتی تھی احترام بھاکتا تھا ان ٹیچر کے لئے ان ٹیچر کو بھاکتا تھا اور انسالی کے ساتھ جب ان جاتے تھے ٹیچرز ان کو بردان دے دیتے تھے وہ ان کے پاس جو ان کے پاس کن ہو دیتے وہ انہ دے دیا کر دیتے تھے وہ کن ٹیچروں کو دے کر یہاں سے جائے اور جو کچھ ٹیچروں نے آپ کو بتایا ہے اپنے اس ٹیچرے کے داران جو آپ والدز دے رہے ہیں ان ساری باتوں کو چیسوں کی باتوں کو آپ اپنا پاس جو ہیں وہ لکوز رکھیں ان کو تعبیز بنا کی دلے ہونا ہے وہ آپ قام ہیں اسی پیر کی تعبیز کی ضرورت نہیں آکھوں جن کے اچھے استاد ہوں جن کے اچھے منٹروں ہوں جن کے اچھے لابد ہوں انہاں پیروں کی کیا ضرورت ہے انہاں تعبیز بچے میں کیا ضرورت ہے ان تعبیز بچوں نے ایساں بڑا بڑا کر دیا ہوا ہے ان ناظرین اختباع کر رکھ دیا ہے ابھی دل سے دور لے کر چلے گی یہ لوگ ان سے بچے اپنے استاد کو اپنے پیر ماند اپنے استاد کو اپنے پیر ماند اور جس بچے نے نیک نیتی کے ساتھ اپنے استاد کا احرام کر دیا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ اس سے اپنے اپنے پیر ماند آپ جو پر میں چاہیں گے آپ وہی بلیں اور جس بچے نے بھی اپنے والدین کی عزت کی جس بچے نے اپنے والدین کی تمناؤں کا خیال رکھا ان کی آرزوں کا خیال رکھا جس نے بھی اپنے محباب کے خوابوں کو ہمیشہ شمکرنندہ اتعلیت کرنے کی کوشش کی اور صدقے دل سے کی کبھی ناکام میں جو سکتا ہے کبھی ناکام وہ ہی نظر کرتا ہے آپ لوگ آگے جا رہے ہیں یہ والدین سے چھوٹ رہا ہے ہمیں اچھے سکرنگ ہمارے جا رہے ہیں ہمیں اسی جوزتے احساس ہے لیکن زیادہ خوشی ہے کہ آپ یورمیسٹیو کی جگرد بدھیں گے آپ یورمیسٹیو پر جائیں گے اور وہاں برمجات کریں ایسا کام کرنا ایسے پیالت کرنا اٹھائی کرنا اس طرح سے کام کرنا وہ کہیں کہ یہ ریجوری پولنس سے آئی ہے ہم اسی لئے خوش ہو جاتا ہے ہمارے پاس ناکسک کہتا ہوں ہمارے پاس بن لے دارے کاریمی ہوتی ہیں ہمارے پاس بالنسز نہیں ہوتے ہیں لیکن میرے چار بچے تب کو پروفرسر بن کی سکولز میں آئیں گے میرے اتنا سارے سٹوڈنٹس بیٹھتے ہو رہے ہیں یہ سارے میرے سٹوڈنٹس ہیں اور جب میرے شانم و شانم بیٹھتے ہیں تو میرا سینہ چوڑھا بڑھاتا ہے کیونکہ میں پہل نہیں ہوں میں مجھے پڑھا پھول جاتا ہوں کہ میری بانگل میں بیٹھا ہوا یہ تو میرا سٹوڈنٹ ہے اور آج ہی مجھے زیادہ پڑھا لکھا ہے اور ہیرانی کی بات یہ ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ جب میں آپ نے اسی بچے سے پوشکا ہوں کہ تم بارے پڑھا رہے ہو تم کسی بڑے ہو وہ کہتا ہے کہ میرے سٹوڈنٹس ہے کیونکہ سوچا ہے کہ یہ نظر جو ہے اس سے بہتر رہنے کی ضرورت ہے ہمیں ملائے دوسر سے حاصل ہونے دیں کینا پرور ہونے دیں بکل رکھنے دیں اگر ہم اس پر فکر کرتا شروع کرتا ہیں گے تو آپ اپنے دیلشی آپ کو بھی آئیں گے اور آپ بہت خوش رہیں گے کہ میں آپ اچھا کام کیا ہے دوسروں کی کامیابی میں ہمیشہ اپنے کامیابی میں کوشش کیا کرو خوش رہو دوسروں کی اچھائیت ہے اور وہ اس کو دیر کر کے اسے انسپائر ہوا اور دوسروں کی خاریت کا اپنے خاریت کو امیر کیا کرو کیونکہ جو انسان دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے جب اسے اپنے خود کے بارے میں اچھا سوچنے دیتی ضرورت ہی نہیں ہے آپ دوسروں کے بارے میں بھرا سوچو اپنے بالے فکر اور آف فکر اور موعدہ سوچ شخص ۔ بالے بھئی میں آخری میں فizophrenہ جنب وجہ ز Colin rainforest پڑھا آپ شاہد ملے آپ کو بادر کرتا ہوں کے مطابق آپ کے کی طرف پڑھا میں یہ بات آپ سے بہت دیارے میں نے نہیں تین میں پوردو بابا شاہد میں پڑھا صرف ٹیک میں پڑھا اس کی طرف پڑھا دو سکر زیادہ آٹھ اپس پڑھا سکتا ہوں کوٹی کوٹی کے طرف آگیا ہوں میرے پاس گنے جو کہ پوردو کی کچھ الفاظ ہیں جس کو میں اس بکشی میں پھار کرے ہیں اگر نحن پڑھے کہ وہ اگر کنے اللہ بودھ رائے گا میں اکل ہاتھ نہیں کی طرف ہوئی کہ اردو جو پروفیسر پیٹھے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں نے بہت پڑے اکتا کیا مارے سمجھتا ہوں کہ میں نے ایروسٹی بٹھی ہوئی ہے اور مجھے اردو عدل سے منسلک لوگوں کا اتنا اکرام ہے کہ جتنا اگریزی والوں کا اکرام نہیں کرتا میں اکثر کہہ رہا ہوں کسی کے باقوں کہ اگریزی جو ہے کہ میری ملک ہوا ہے اور اردو جو ہے یہ میری عشق کا ہے جو اردو سے اتنے مکمات ہے اتنا پیار مجھے سمجھے جائے کہ میں پتا دے جاتا ہے کہ دو سو سے زیادہ ارٹیکلز پر کریں اردو میں شرکے اور سات سو سے زیادہ ارٹیکلز پر رہے ہیں مجھے دار میں نے پورا بخیلے سے کام دیا میں لوگوں کے ارٹیکل نہیں بتائے میں نے اردو کی ارٹیکل نہیں بتائے تو کہنے کا مدل یہ ہے اردو میں جب آپ بولیں میں نائم چند تا کرتا پڑا ہوں میں ایک مرسطانہ نصف کی طرف اکتا ہے ایک ایتھالوجی تھی پورا اس کے بعد اردو سے بلائے راس تاندین مکندہ تا کرتا ہوں میں نے اردو کی طرف ایک ارٹیکلز پڑے ہیں اردو میں اس کے ساتھ تاندین مکندہ کہ میں نے اس کا تاندین نہیں چکا انگریزو نے ایتھالوجی تاندین مکندہ ہوں عکتہ رہانی اور اردو ایتنے بنا چھوڑا چھوڑا ہے جانے اچھی طرح سے اپنا چجھپاد ہوں اس کو یہ ہماری چھوڑا ہے یہ ہماری معلول ہے میں اسے اپنے برد عمل سمجھتا ہوں میرے بچے محمق عرضو بولتے ہیں میرےے بتیجن محمق عرضو بولتے ہیں مجھے رکھتا ہے تعزید علیہ کے بچے محمق علج کر دکھو عبداللہוט صاحب کے باب سابق کے پچھے داد رکھو بولتے ہیں جب ش 직접 قلال کر دیا کہ بچے محمق علج کر دکھو ع mafia حنک علیہ کے س دنے آپ کر دھے ہیں فکر درب غرت قرضو کہme اس defرمی جیسا ہے اور اکنے سی مہدوسی ہوئی ہے اینہا ہم شیئر سریع کرتے ہیں نہ آپ کو طلبس کرتے ہیں مشدار کو راہ شاں گلتا ہے اچھا اس کا طلبس بھی ہے مشدار کو بھی محنت کرتے ہیں اور آپ جس نے بچے یہاں بولیں مجھے تقلیف یہ ہوتی ہے ان کو اندوار ادمی آپ کے ساتھ اندوار تقلیف کرتے ہیں آپ اندوار زبان کو کرنا چلیتے ہیں ہاں نا آج دوار کو دوار بولتے ہیں گراوڈ کو گراڈ بولتے ہیں ایسے بہت سی گلتیاں کرتے ہیں اپنے زبان کو سلہ کرتے ہیں کیونکہ اب جس جب آپ جا رہے ہیں وہاں زبان پکٹا مجھے لوگ ہو جائے ہیں وہاں مستاد اپاوش آپ جیسے نہیں ہوں گے جو اللہ انداز کریں گے وہاں اپدرہ نائنے صاحب جیسے جو ہے وہ شفیق مستاد نہیں ہوں گے کیونکہ اندوار کوئی بات نہیں وہ لوگ آپ کلاس سے اندوار کے باہب نکال کرتے ہیں اگر آپ جمع ہو جائے گے وہاں ریاست ہوں جیسے چیزیں پٹھے ہو گئے میرے بڑے اچھے دوست میں اپنی نمتی دیئے ہیں بڑے میری مہتر میں ہیں اپنے تلقص کو صحیح کرتے ہیں اٹھکلیشن آپ کو صحیح کرتے ہیں اٹھکلیشن آپ کو صحیح کرتے ہیں اردو الپاس کی ہدایتی اس کا پرنانک شیح کرتے ہیں نہیں تو آپ یاد رکھیں کہ آپ سوسائیٹی میں سروائیت نہیں کروائیں کیونکہ اندازی میں غلطی نکالنا ہر ایک کے باس کی بار نہیں ہے اردو دنگر کی نکالنا ہر ایک کے باس کی بار ہے کیونکہ اردو کرسکی والا میں بولتا ہے فیزکس والا میں بولتا ہے اور اردو کے بارے سب جانتے ہیں اور اردو کے بارے سب کو تکوڑ کرنے کی دست رکھو چسکتی ہے بارا آپ جہاں پہ جائیں جن جنوسٹس پر جائیں اللہ کرے آپ کامیاب ہو آپ کامران ہو اور بڑے بڑے موشتوں پہ آپ واپس آئیں اور ہم آپ سے ملیں اور آپ کو محفظ سے آپ کو جب سلام کریں گے تو مانا سنان پر پول جائے گا ہم خوشی سے جو ہے وہ کیا بتاؤں کہ اپنے جذبات نہیں ہم اس کا عذاب نہیں کر سکتے کہ جب ہمارے پچھے پاپس بھولتی آئیں گے تو شوال جیس میں ہوں گے تو تردنسٹریشن میں ہوں گے وہ اچھی سی پر جا سکتے ہیں لیکن جب میں اپنے آپ کو آپ کے لیول پر لا کے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ مزور تھا جب پڑتا ہوں تو مانا آپ کے straight 관財 میں اتنا وrange ہیں جتنا آپ میں اتنی آدگین نہیں رکھتا تھا جتنی آپ رکھتے ہیں میں اتنا senses نہیں پڑتے تھے جتنے آپ کے آپ بہت خوش کر سکتے ہیں آپ کے والدائیں آپ کے ساتھ ہیں ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کو اس عزام کے ساتھ پر نہیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں آپ چلے کے جائیں گے یہ لوگ سے بھی آپ guide دکتے رہیں کہ جب چلے بھی جائیں گے یہ لوگ پر بھی آپ وہ درکھ نہیں سوڑے کہ یہاں دست شکت آپ کے ساتھ پر ہمیشہ رہے گا یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ چھتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ نے آج فرائے میں جب دست سے نکلا تھا میں سبھت گیارہ بارہ ساتھ پر تھا اس کے بعد میں دست و بے دست و باہ ہو گیا تھا اور زندگی کی گردار تھا میں آج سے گرا پھر میں کیسے اٹھا کو اسے پوچھے پتا ہے میرے ساتھ پر سبھت آسمان تھا اور میرے ساتھ پر دست شکت اللہ بزار گیا تھا دنیا میں کسی نے مجھے سکوٹ نہیں کیا اور میں اگر وہاں سے گھتے آج پروفیسر بن سکتا ہوں ارے آپ کو بائی ساتھ سے بن سکتے ہیں آپ کو کون کو سکتے ہیں بہت سکتے ہیں اللہ کو جامت سکتے ہیں آپ کو کامیاب کرے آپ جہاں بھی جائیں خوش نہ ہے آباد ہے سر سبھ روش آداب ہے بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں جو خطبہ ہوا ہے اگر صاحب کا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو خطبہ کیلئے تو توفہ ہے آپ اس کو آپ کے ساتھ باندھ دو میں نے اس کو پر سے بہت سکتے ہیں اور بہت سکتے ہیں ہمیشہ سکتے ہیں اور جب یہ کو سنتا ہوں میں تو گھرے روم پر پڑھ جانتے ہیں میں پھر چوہا ہوں پھر کرنے کی کچھ کام کرنے کی تحریف ملتی ہے سر بہت سکتے ہیں کہ آپ آئے اور میری آپ سے بزارش ہے کہ آپ میری رہیں گے اور کچھ کام بھی ہیں وہ کھانا بھی ہمیں ایک ساتھ کریں گے اور مغل صاحب کی زندگی کے حوالے سے میں تھوڑا سا اس لئے آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ ہمارے لئے انسپیڈشن ہے انہوں نے میں دیکھ رہا تھا کہ کم سے کھل ہم جلدی میں بھی اتھائیس منٹ بولنے ہیں اور اگر وقت ہوتا تو رکھتا ہے کہ ہم ناپوس ہوتا تھا کہ آپ ہوں گھر سے وہ ٹھیک تھا ہے آپ کے وادتے ہیں آپ کے پیرنٹس فیملی سب آپ کی سپورٹ کر رہی ہے مغل صاحب کو کسی کی سپورٹ نہیں کیا اللہ کے سپانے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بات سے میں ان کی اتفاق نہیں رکھوں گا کہ میں کالج میں آبنے سے سٹوڈنٹ تھا مغل صاحب نے چالیس نو کا تھا درہمگر کا پیبر ہوتا تھا اندرشنہ چالیس میں تھے تھرٹی اور تھرٹی نائن آتے تھے تھرٹی سیم و تھو ہوتے تھے اور کالج کے سٹوڈنٹ تھے وہ کوشش رہتی تھے کہ ان کے آس پاس روڑنوں پر لگ جائیں لیکن اس میں کمال کی بات کیا ہے کہ یہ کسی اکیڈوی سے پڑھتے نہیں آیا تھے کسی پرائیویٹ اکیڈوی سے پڑھتے نہیں آیا تھے وہ اپنے سکول سے پڑھتے آئے تھے یہ پیسے نہیں پڑھ سکیں پی جی میں نے تو ٹویشن کر کے آبنہ گزارت کیا آپ نے بھائیوں کو دیکھا فیملی کو دیکھا اور آج پیسر میں اور جو لوگ ان کے قریب لیتے ہیں وہ باہت کو بھی چاند رہے ہیں کہ مغل صاحب کبھی بھی کسی تعلیم کی کو کچھ ضرورت پڑھ جائے تو ان کی جن میں جو بھی ہے وہی نکال دیکھیں کیونکہ آپ کالج میں رہے لیکن آپ فین یہ باتیں نہیں جان سکتے ہمارے پاس ایسے کیسے ضرورت پڑھتے ہیں آپ میں سے کسی کبھی ضرورت پڑھتا ہے ہم سب مغل صاحب کا مطابعہ اس پیدا پر نہیں کہا سکتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی ان کی تعلیم کرنی ہے کیونکہ اب آپ کو بڑے ہوگئے ہوگی اب آپ کو دیکھ کروکے دیکھ کروکے اور پوچھ کروکے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور اتنے حقیقت پسند ہیں کہ جہاں پر ہماری اسلہ کرنی ہوتی ہے اسلہ کرتے ہیں جہاں پر ہمارا خوصلہ بڑھاتا ہوتا ہے خوصلہ بڑھاتے ہیں انہوں جب کہا ہے آپ کو شیف آپ دونے پڑھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میری آنکھ ساتھ ایک ہی تقرار کیلی پوری زندگی کہ پہلے شیر یاد کرو پھر اس کو پڑھنا سیکھو یہ اس تیز سے ہمارے بھائی میں اپنے سی ملک ہوں گا میں بھائی ہوں گا ان کا یہ مشکلہ ہے کہ باندھو اپنے ساتھ کہ جب جاؤ کچھ پڑھو کچھ بولو تو لوگ خوصلے پر ملیبور ہو جائے کہ کہاں سے پڑھ جائے آج میں مشتہ سے بڑا متاثر ہوا اور میری آنکھوں سے ادھت ہی آنکھوں چل رہی تھے کہ شکر ہے کہ وہ بھولیں لگے ہیں وانہ جب ہی تقریر کر دی جاتا تھا اللہ میں بھی بتا کہ سب اچھا بھولا میں نے یاد میں سے ساتھ بھولا تو نہیں اچھا بھولا تو آج مجھے لگا یاد کہ نہیں آپ آرہا نہ ہیں ابھی میند بھول صاحب نے جو کہا کہ میند کرنی ہے کرنی ہے میند کا سسلحہ تو نہیں ہوتا ہے اور یہ تقریب آج کی جو ہم کر رہے تھے تو سوچا تو کتا کہ بڑی اکتصر ہوئی لیکن بچے تو آپ کو بولے ہیں بہت اچھا بولے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اچھی تیادی سے وہ فوج کیا ہے کہ کیا بولا ہے جائے مقتار کی تقریر کو یا سائمہ بولی ہے یا اور بچے بولے ہیں تو چونکہ میں نے ابھی بولا نہیں تھا اس کے لئے میں میں مگر صاحب پشک کیا ادا کرنے آیا کہ انہوں نے اس میں کچھ آتا ہے ہم تکا لیے ہم سب کو خونسلہ کیا اور آپ اس کو باندھول میں قسم کرتے ہیں کہ ہم کہ باندھول آپ نے ساتھ زندی میں ادتنا بیار ہونا ہے ورنہ ایمیر آپ اگر کہتے ہیں کہ وہ ایک پتھٹا ہوتے تو ہزاروں ایمیر والے نہیں ٹھٹے ہیں کیا کرنا ہے بے ہونا؟ ایمیر کا میاد بلانا ہے آپ نے اپنی شرم رکھی ہیں اپنی لاج رکھی ہیں تو آپ اپنے پڑھنی کھڑیں گے آپ کو یہ باتیں سنتا ہے تو ہم بل کرنا پڑے تو باقی مشتاق آتے ہیں جس کو بلانا ہے مشتاق بھائیں وہ ساتھ پلیز آپ پھر آپس آئیں گے ہم انتظار کریں